بسم اللہ الرحمن الرحیم انیس سو بارہ میں سرگنگا رام کی لوئر باری دعاب سے نکلنے والی نہر پر لگائی جانے والی پنچکی جو ایک صدی کا عرصہ گزر جانے کے بعد آج بھی اس کی افادیت ابھی تک قائم ہے اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد دہاد کے لوگ اس پنچکی سے آٹا پسوا کر روٹی بنانے کو ترجیح دیتے ہیں ایک صدی گزر جانے کے بعد اس چھوٹی سی نہر پر قائم کی جانے والی پنچکی جو ابھی بھی کئی دہاد کے لوگوں کو گندم کا آٹا پیس کر دے رہی ہے اس سے تیار کردہ آٹے کی روٹی کئی گھنٹوں تک تازہ رہتی ہے ترکی کے اس دور میں جہاں تیز رفتاری سے چلنے والی چکیاں اور فلور ملے قائم کر دی گئی ہیں لیکن اس پنچکی سے سست رفتاری سے پیسے ہوئے آٹے کی اہمیت بدستور قائم ہے یہ پنچکی پانی کے تیز باہو سے چلتی ہے یہ پنچکی صوبائی محکمہ آب پاشی کے زیرے کنٹرول ہے جسے یومیاں کرائے پر نلام کیا جاتا ہے جس سے محکمہ آب پاشی بہت سا منافع حاصل کر چکا ہے اگر اس پنچکی کو مد نظر رکھتے ہوئے چھوٹی بڑی نہروں پر چھوٹے چھوٹے پاور ہاؤس کیم کر دیے جائیں تو کسی حد تک توانائی کے بہران پر قابو پایا جا سکتا ہے اور بجلی کی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے کیمرہ مین حماد اشرف کے ساتھ راو امجد ٹویلو نیوز رنالہ خورد